اسلام علیکم ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ important ہے اور یہ والا جو question ہے boolean algebra پر base کر رہا ہے اس کے entries ہم ساتھ ساتھ کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سمجھ آجے چلیں جی ابھی ہم start کرتے ہیں chart جیسی ہم کریں گے اس کو تو آپ کے پاس جو expression ہے آیا ہوا وہ یہ expression solidly boolean expression یہ جو expression ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو boolean expression کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ boolean algebra ہے اور boolean 1 0 جو ہم نے study کی ہے اس کی base پہ اس کو solve کرنا اس وقت سے boolean expressions اس کو کہتے ہیں اچھا پھر truth table کو بھی دیکھیں گے truth table کیا ہے سب سے پہلے ہم نے expression کے اندر use ہونے والی symbol کو سمجھ لیں پہلے تو یہ ہے A D A B اور simple C جن کے اوپر bar نہیں ہے اس کے علاوے A B C D آپ کو چار جو ہے alphabet نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے A R ہے نظر P R ہے C R ہے اور D R ہے یہ ہماری ہیں inputs ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں inputs یہ ہماری inputs ہیں یہ ہم inputs apply کریں گے اچھا جیے boolean variable لیں گے اس کے لئے one ہوگا یا zero ہوگا اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر operator symbol of operators جو ہیں وہ ہم discuss کریں گے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جو کہ boolean جو ہے boolean algebra اس کے اندر کیا ہے کہ جو one ہوتا ہے اس کو two کہتے ہیں اور false کو zero کہتے ہیں جہاں بھی آپ کو zero نظر آئے اور آپ boolean algebra میں کام کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ false ہے یا binary جو first ہم نے جو assignment کا part کی ہے اس کے اندر ہم نے جو binary expression پڑے اس میں one zero وان zero تھا تو binary پہ کام کر رہے ہیں یا boolean پہ کام کر رہے ہیں boolean ایکچلی boolean scientist کا نام تھا جس نے boolean algebra بنایا تو اس کے name پہ یہ سارا چل رہا ہے تو اگر ہم یہاں پہ one ہوگا تو اس کو two سمجھئے گا اور zero ہوگا تو اس کو false سمجھئے گا اچھا یہ پلاس ڈال کے اس کو سرکل لگایا اس کو کہتے ہیں exclusive r یہ logic gate exclusive r logic gate یہ logic gate کا مطلب کہ جو آج کل جو بھی information کے tools ہیں computer ہے laptop ہے mobile ہے اس طرح کی جسرے بھی accessories ہیں وہ ساری logic gates کی base پہ چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ language ہے boolean boolean جو ہے boolean algebra ya boolean expression یا binary یہ machine computers کے اندر ابھی اس میں جو اس کے ہم نے یاد رکھنے والے بھی یہ expression ہے a کے ساتھ operator لگا d کیا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ میں پتہ ہونا چاہئے اس کا مطلب یہ ہے a اور d میں سے جب دونوں inputs جب true ہوں گی یا one ہوں گی یا same ہوں گی ٹھیک ہے جب دونوں inputs true ہوں گی یا one ہوگی تو یہ کیا ہوگا zero expression اس کا answer zero آئے گا اس expression کا ٹھیک ہے اور اس expression کا answer سے تب one آئے گا جب یہ کیا کرے گا differ ہوں گی یہ مطلق a اگر one ہے تو d zero ہونا چاہیے یا d zero ہے تو a one ہونا چاہیے ایسے پھر ہوگا یہ لگتے ہیں outputs true only when inputs differ mean کہ دونوں کے values of different ان چاہیے یہ تو exclusive R کی ہمیں operator کا پچھل کے operator کیا کرتا آگے plus operator plus operator یہ ہے اس کو کہتے ہیں or gate or or کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ bulir کے اندر or کا مطلب ہوتا ہے جب دونوں میں سے کوئی بھی ایک input one ہو جائے یا اور both inputs r one ٹھیک ہے یا دونوں ہی one ہو تو output true ہو گی true ہو گی مطلب answer one دے گا اچھا بھارا جاتے ہیں یہ bar والے bar لگی ہوئی یہ بھار bar کا مطلب ہوتا ہے negate bar جیسے b bar اس کا مطلب ہے not of b b کی جو بھی input ہوگی اس کو inverse کر دے گا اگر b کی input one ہے کسی نمحے تو b gate جائے گی not gate بھی اس کو کہتے ب bar zero ہو جائے گا اگر b one ہے تو b جو bar ہے اس کا one ہو جائے گا zero کا one اور one کا zero c bar بھی not of c اور یہ بھی exclusive bar ہے اور اس کو اس کی base پر دیکھتے ہیں یہ ایکس ایس 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 ہمیں a d c d ki value c d ki values kya لینی ہے یہ اب دیکھتے ہیں اچھا ڈاٹ آرہے ڈاٹ بھی آرہے بیچ وے ڈاٹ ہم نے نہیں کیا یہ ڈاٹ لگے آرہے ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے end gate end gate کا مطلب یہ ہوتا ہے جب دونوں output دونوں آل input آل input 1 ہوں گی تب output 2 دیتا ہے اگر input end gate لگا ہوا ہے اگر آپ input دیتے ہیں اگر سار input 1 دی رہے ہیں تو تب جا کے output 1 آئے گی اچھا ابھی اس expression کے اندر دیکھیں کہ ہمارے پاس 4 انگ بن بنتی A D C اور D B اور C جو ہے اسی کے B اور C کے negation ہے means کہ not gale لگا ہوا ہے تو ہمیں 4 صرف چاہیئے A B C D 4 ہمیں inputs چاہیئے 4 inputs کا مطلب ہے کہ 2 کی پاور 4 جب ہم کہیں الجبرا کے اندر بولین الجبرا ہے اس کے اندر بولین ایک سپیشن کے اندر بانی سیسٹم کے اندر بارٹ کے اندر پڑھا ہے تو 4 2 کی پاور 4 input کریں تو total 16 input کے combination بنے گی 16 16 ابھی 16 combination کو ہم لکھ لینا ہے اور لکھنا جو ہے وہ ہی ہمارا 2 table ہوتا ہے یہ counting جو ہے پہلا کالم جو آپ کے لیے ثانی کے لیے بنا دیا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ 15 تک جا رہا ہے نا ادھر کتنے تھے 16 تو یہ میں آپ کے لیے میں نے کچھ لائن ایک چھوڑی ہے تاکہ آپ کے سامنے انٹر کر کے آپ کو یاد کرو ہوں کہ always یاد جو رائٹ سائیڈ ہوتا ہوتا ہے وہ ون ہوتا ہے ٹھیک ہے اور موس سگنی لیپ سگنی جو ہوتا ہے وہ مطلب یہ چلو رائٹ لیپ کھ رائٹ سگنی فرم بیٹ اس کو کہتے ہیں اور موس سگنی بیٹ اس کو کہتے کیون بھی چار انپورٹ تھی تو ہم نے 16 تک جو ہماری بنتی تھی تو 16 اگر ہم 4 بیٹ کو اس طرح لے لیں اس ایکس پریشن کے اندر ہمارے 16 پوری ہو جائے اچھا 2 کی power 0 کریں 1 آگیا اس کو آپ 2 کی power 1 کریں 2 آگیا 2 کی power 2 کریں 4 آگیا 2 کی power 3 کریں 8 آگیا صحیح آپ کے سامنے میں اس کو کرتا جاؤ گا انشاءاللہ ہم اس کو solve کریں تاکہ آپ کو اچھے سمجھائیں ہمیں اوپر ایکس پریشن بھی نظر آنے چاہیے یہ لے جی یہ ایکس پریشن آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم انٹریز کرتے ہیں اب 2 ٹیبل کیسے بنے گا اب یہ آئے گی ادھر 1 لگا دی تو 4 لے رہے ہیں اور ادھر آئے گا تو 1 2 3 3 4 7 7 8 15 15 جو اگر سارے 1 کر دوں 15 تک کی ریڈنگ بنے گی ادھر ہم نے کیا کرنا 0 0 کا مطلب سب کو 0 کر دیں ٹھیک ہو گیا 0 بن گیا 0 1 گی اب 1 بن 1 بن بن کس کو 1 کر تو یہ 1 کاؤنٹنگ بنجھے تو اس کو 1 کروں نا پہلی پوزیشن 1 باقی سارے مجھے 0 کرنے آگے چلتے ہیں پھر 2 بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا 2 بنانے کے لیے یہ جہاں 2 ہے اس کے نیجے میں 1 لگا مانا چاہ رہے مجھے لکھنا 0 100 مجھے لکھے کوئی دے دے تو اس کا مطلب 2 سسٹم کے اندر ٹھیک ہے ابھی 3 کرنا 3 میں 1 ادھر رکھتا ہوں اور 2 ادھر رکھتا ٹھیک 1 ادھر رکھنا 2 پر ہے و جسٹ یہ سمجھے position on کرنی ہے اور جناب یہ ہو گیا 3 ہو گیا ابھی مجھے کرنا 4 4 کا بھی نمبر ہمارے پاس ہے تو 4 میں 1 کر دوں اور باقی اس لائن میں سارے نمبر میں 0 کر دوں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں 5 5 لکھنے کی مجھے 4 والا 1 کرنا پڑے گا مجھے 1 والا 1 کرنا پڑے گا باقی مجھے 0 رکھنے پڑے گی ٹھیک ہو گیا 6 پہ آج 6 کرنے کے لئے مجھے 1 رکھنے پڑے 4 والا اور مجھے یہ رکھنے پڑے 1 ٹھیک ہے اس کو بھی 0 کر دیتا ہوں اور میں اس کو 0 کر دیتا آج آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے 7 لکھنے کے لئے مجھے کیا کرنا ہے 4 2 اور 1 مجھے اس جگہ پہ ادھر بھی 1 رکھنا ہے 0 رکھنا 8 لکھنے کے لئے بس اس پوزیشن میں اوپر 8 ہے باقی سارے میں اگر 0 کر دوں تو یہ 0 1 9 9 کو 8 والا مجھے 1 کر دوں اور ساتھ میں 1 ملال اور 2 والی آن کر باقی کی میں کر دوں اگر position 0 تو میرے پاس آ جائے گا 11 کرنے کے لئے مجھے 8 اور 3 ہو جائیں 8 والا آن کر دیتا ہوں 10 ہو گئے اور یہ مجھے پاس ہو گئے 11 ٹھیک ہو گئے اس کو میں 0 کر دیتا 12 کرنے کے لئے مجھے 8 13 کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا ہے مجھے چاہیے 8 8 plus 4 12 ہو گیا اور 0 مجھے چاہیے 2 0 کر دوں اور یہ 13 ہو گیا 14 کے لئے مجھے کیا چاہیے 8 چاہیے ایک تو ٹھیک ہے plus 4 بھی چاہیے 12 ہو گیا اور plus یہ ہو گیا اور یہ 0 آگیا 15 چاہیے مجھے 100 رہے مطلب 8 بھی چاہیے 8 ہو گیا plus 4 12 plus 2 14 اور plus 1 15 ٹھیک ہو گیا چلیں آگے چلتے یہ اس کو cathode truth table as a truth table بنانا ہے یہ 4 bits کے لئے ہم نے بنائے اچھا ابھی ہم نے دیکھا تھا exclusive وار والا فنکشن کیا تھا ہم نے یہ لکھ دیا output 0 if both inputs are same ٹھیک ہے اگر دون input same ہے تو answer 0 آئے گا اور ہم نے لینی inputs کو اسی a d مطلب کہ ایک تو یہ لینی ہے اور یہ لینی ٹھیک ہے تو a اور d کو صرف دیکھتے جائیں باقی ہم نے نہیں دینی a اور zero دونوں کیا ہیں zero دونوں دونوں same ہیں تو answer کہے 0 0 لکھ دیا اچھا آگے دینیو different ہے 1 لکھ دیا 0 لکھ دیا 1 لکھ دیا دونوں پھر same آگے 0 لکھ دیا پھر دونوں different آگے 1 لکھ دیا دونوں پھر same آگے 0 دیا دونوں پھر different آگے 1 لکھ دیا پھر different آگے پھر one لکھ دیا اچھا جی آگے چلتے جائیں پھر same آگیا ٹھیک ہے same پھر 0 ہوتا ہے اور یہ بڑی احتیاس کرنا ہے اور دونوں different آگے اچھا آگے اچھا جی اس کی property ہے ٹھیک ہے same پہ 0 same پہ 0 اور different پہ 1 پھر same آگیا 0 پھر same different آگیا ا اور دی سر دیکھیں اور پھر same آگیا تو 0 ٹھیک ہے ایک بار اگر ہم verify کر لیں 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 ڈی ٹھیک ہو گیا باکی mistake ہو تو procedure میں آپ بتا دی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ mistake ہم کریں کہ نہیں بڑی اتیاز سے کر رہے ہیں اچھا a plus d کرنا ہے kia a plus d کرنا a plus b sorry a plus b a a plus z اچھا اس کا کیا rule تھا یہ r لگا ہو ہے plus والا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی input 1 آگی تو اس نے 1 ہو جانا ہے ادھر بھائی 0 رہے گا پہلے تو 0 آگے دونوں یہ بھی 0 آگے دونوں پھر 0 آگے دونوں پھر 0 آگے دونوں لے 1 1 آگیا دونوں میں 1 آگیا تو answer 1 چلتے جائیں 1 آتے جا رہے 1 آتے جا رہے 1 آتے جا رہے 1 1 1 1 لیں جی پہلے 4 کے علاوہ سارے 1 آگے ہمارے پاس A اور B تھا نا بس verify کرتے جائے نا A plus B A plus B 4 ہی دیں نا 4 0 تھے تو ادھر 4 لکھ لیے آگے 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 یہ B bar اور C bar جو تیبل کے اندر نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو solve کرنے کے لئے بہتر ہے کہ ہم اس کو لیدہ solve کر لیں بڑے پریشان ہوں گے اس کے لئے ٹھیک ہے چلی اب ہم پہلے B کرتے ہیں B بار کا مطلب ہے ب جو بھی ہم نے الٹ کر دینا اور C ساتھا نہیں چلے B اکیلا کر دی B 0 آیا 1 کر دیا 1 کر دیا 1 کر دیا 1 کر دیا پھر آگے آگے 1 1 آگے 0 کر دی 1 آگے 0 کر دیا 1 آگے 0 کر دیا B پہ ہم لی رکھنی ہے آپ نے یہ 00 میں بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں 1 ٹھیک 0 1 کر دیا اور 0 1 کر دیا 0 1 کر دیا 0 1 کر دیا 1 آگے اور ہم نے 0 کر دیا اچھا جی پھر 1 آیا 0 کر دیا 1 آیا 0 کر دیا 1 آیا 0 کر دیا اور ٹھیک ہو گیا ہم نے ختم کر دیا B بھی فائن کر لی ہم اب ہم C جلدی کر لی سی بے فنگر رکھ لیں آپ ٹھیک ہے 0 آیا 1 کر لیا 0 آیا 1 کر لیا 0 آیا 1 آیا 0 کر لیا اور 1 آیا 0 کر لیا 1 آیا 0 آیا 1 کر دیا 0 آیا 0 کر دیا 1 آیا 1 آیا 0 کر دیا 1 آیا 0 کر دیا اور 0 آیا 1 کر دیا 1 آیا 0 کر دیا اچھا جی 1 آیا 0 کر دیا 0 آیا 1 کر دیا اور 0 آیا 1 کر دیا وان آیا زیرو کر دیا اور وان آیا اور ہم نے اس کے زیرو کر دیا لیں جی کوئی مسٹیک ہو رزلٹ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے فائنڈ کرنا ہے آپ نے کود بھی فائنڈ کر سکتا ابھی دیکھیں بی بار پلس سی بار تو ہم نے کیا ہے ان دونوں کو دیکھنا ہے ان دو کولم ٹھیک ہے اوکے جی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس کا کیا تھا آر آر کا مطلب ہے آر کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی انپوٹ اگرمان ہوگی دونوں میں سے تو آنسر وان نا ہے چلو جی پہلا تو ہمارا ہو گیا وان ٹھیک ہے وان لکھ لیا سیکنڈ پہ بھی وان آگیا تھرڈ پہ بھی وان آگیا وہ پہ بھی وان آگیا پھر وان آگیا پھر وان آگیا پھر آگے دو زیرو آگے ٹھیک ہے پھر دو زیرو آگے وان آگیا وان آگیا وان آگیا وان آگیا چلتے جائے جی وان آگیا وان آگیا زیرو آگیا وان آگیا چلیں جی بڑی جلدی سے ماشاءاللہ کرتے جا رہے ہیں اچھا جی ابھی آگے کیا کہہ رہا ہے بی کو پلس سی پلس ڈی تینوں میں سے کوئی انپوٹ بھی اگر انگلی رکھ لیں تینوں پہ بی پلس سی پلس ڈی تینوں میں سے کوئی بھی انپوٹ اگر آنا ہے ہم نے ادھر ون کر دیں ادھر وائز ہم نے کیا کرتے جانا ہے ہم نے زیرو لگاتے جانا ہے چلیں جی پہلے تمہارا زیرو ہو گیا مردی سے پہلے 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 پہ یا ون آگیا اور پھر ون آگیا پھر ون آگیا پھر ون آگیا اور پھر بھی ون آگیا چلیں جی ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی ابھی ریزلٹ کیا آگیا ہمارے پاس ابھی یہ کہہ رہا ہے لو جی کہہ رہا ہے مطلب یہ والا یہ بھی یہ فائنٹ کرنا اس میں کہہ رہا ہے بی اس کولم کو لو اور اس کے ساتھ ایکسکلوسیو آر کرو ایکسکلوسیو کا آرک ہم نے رول کیا لکھا ہوا ادھر ٹھیک ہے آوٹپوٹ زیرو ایف بوت انپوٹس ہر سی ہیں آوٹپوٹ کا ہم نے ادھر زیرو لکھ دینا اگر دونوں سیم آئیں پہلی چلیں پہلی کیا ہے ڈیفرنٹ ہے ایک کا ون ایک کا زیرو ہے ڈیفرنٹ پر ون دے گا سیم آگیا آگے زیرو کر دیا سیم آگیا ڈیفرنٹ آگیا ون کر دیا ڈیفرنٹ آیا ون کر دیا ڈیفرنٹ آیا ون کر دیا ٹھیک ہے جی آگے چلتے جائیں چلے جی آگے تو میرے خل میں ہے سوڑی 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 آؤ اید دیکھا گل دی پکڑنے کی نیا سیم آیا ہے تو یہ دمیس زیرہ کرنا تھا سیم آیا ہے ڈیلو کر دیا اور سیم آئے زیرہ کر دیا سم آئے زیرہ کر دیا اچھا جی سیم آیا زیرو کر دیا سیم نہیں آیا اور یہ سیم آیا یہ جی زیرو کر دیا دیکھ لیں جی دیکھتے جائیے گا چاہیی مستیک ہو تو کریکٹ کر لیجئے گا کیونکہ 1010 کا تو لکھے بھی نہیں میں رکھ سکتا اس سے آپ کے سامنے میں لائیو سوال کرنے کی پوشش کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بنا کے اور اتنی ویڈیو بناوں اتنی لمبی ویڈیو بنے اور پھر مجھے پتہ چلے میں نسٹیک کر دی تو کتنا مجھے افسوس ہوگا اچھا جی ابھی کون کیا ہم سے کہہ رہا ہے کہ a کولن ڈ لیں جی a کولن ڈ ہم نے کیا ادھر sorry a ایکسکلوسی بار کیا ادھر اور a پلس ڈ کیا ادھر اوکی دونوں شکر ہے ساتھ ساتھ کولن میں پھر بھی ایزی رہتا ہے اچھا ڈوٹ ہے ڈوٹ کا مطلب یہ ہے اگر ان میں سے ایک بھی zero آ گیا تو ہم نے zero کر دینا ہے ٹھیک ہے اور دونوں جب تک one نہیں آتے نا دونوں جب تک one نہیں آتے ہم نے ادھر zero لگاتے جانا ہے چلیں پہلے پہلے پہ دونوں zero آ گیا دوسرے پہ ایک zero آ گیا پھر دو zero آ گیا پھر ایک zero آ گیا پھر ایک zero آ گیا پھر one one آ گیا one one پہ one end gate ہے نا اچھا پھر zero one اوکی zero پھر one one اوکی one لگے گا ادھر اچھا جی پھر 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 ثوڑا scroll کر لیتے نا اچھا جی اس کے اوپر دیکھیں دونوں one good one پھر دیکھیں zero one zero پھر one one اوکی one zero پھر one one اوکی one اوکی اچھا جی اور ادھر آ گیا zero one اوکی zero one zero one کا مطلب different اوکی r gate ہے تو امنے zero لگا نا سیم one پہ one لگا نا اور zero one پہ zero لگا ریٹ لیں جی ماشاءاللہ last column ہمارا last column پہ پہنچ گئے ہیں live دیکھیں جی ہو رہا سارا کچھ آپ کے سامنے اچھا ابھی کیا کیا پہلے ہمیں ڈھونڈ لیں کیا کیا کہہ رہا ایک اے کا ان دونوں کا ڈاٹ چاہیے مطلب یہ دونوں آنسر ہیں یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا یہ کا لیا ادھر پھر کہہ رہا بی بار سی بار یہ مطلب ٹھیک ہے یہ نیچے والے result ہم نے لے لیا ادھر ٹھیک ہے اور یہ والا لے لیا ادھر تو اس کا مطلب ہی دونوں ہم نے یہ ڈاٹ والا جو ڈگیٹ والا کام کرنا ڈگیٹ والا کام کیا تھا کہ دونوں جب دونوں جب سیم دونوں ون ہوں گے جب دونوں ون ہوں گے سیم نہیں دونوں ون ہوں گے جب تب ادھر ون آئے گا درواز زیرو گئے اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں ادھر زیرو آگے چاہئے اور ادھر میں کرنا زیرو ادھر میں کرنا زیرو ادھر کرنا دونوں ون آگه good تو ہم نے کر لیا ون اچھا دونوں ون آگے ون دونوں زیرو آگے زیرو دونوں ون ، اور جناب دونوں وان زیرو اکی زیرو دونوں زیرو اکی یس وان اور یہ زیرو چلیں جی ماشاءاللہ ہم نے جو اسائنمنٹ ہے وہ ہم نے کر لیے کمپلیٹ ابھی میں زوم آؤٹ کر کے یہ ٹیبل آپ کے سامنے سارا لے کے آنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے سے نوٹ کر سکیں لے جی لے جی یہ ٹیبل سارا آپ کے سامنے طریقہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا اتنی لنسی تھی زیرو وان زیرو وان زیرو وان تو اگر کہیں پہ بھی آپ کو کوئی مل جائے تو آپ اس کو خود ہی کریکٹ کر لیجئے گا بہت اچھے سے میں نے آپ کو بتا دیا اچھا یہ جو میں نے لکھی ہے یہ والے پورشن یہ آپ چاہے بھلے ڈلیٹ کر دیں اس کو سائنمنٹ میں لکھنے کی ضرورت نئی ہے تو آپ نے اس ٹیبل کو ہی سمیٹ کرنا ہے اور یہ جو کاؤنٹنگ والا ایک کولم میں نے ڈالا ہے یہ رہے نوشو کوئی آپ کے نمبر نہیں کاٹنے والا اور نہیں بھی رہنے دیتا تو آپ کی مرضی ہے چاہے یہ والا جو میں نے لکھا ہے جو میں کہا رہا ہوں ڈلیٹ کرنا چاہے ڈلیٹ کر دیں آپ رہنے بھی دیں گے اس پہ نمبر نہیں کرتے اور یہ جو دو میں نے ایکسٹرہ کالم ڈالے ہیں یہ بھی رہنے دیں اس پہ بھی نمبر نہیں کرتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنا آپ کی کونسیپٹ کلیر ہے اور آپ نے ورکنگ دیکھیں کہ یہ آسانی کرنے کے لئے دو کالم آپ نے ایکسٹرہ ایڈ کر دیئے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور کوئی بھی ایشو ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھتی گے کوئی بھی کنفیشن کمنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ ہم ٹیک ایم کریں گے اور اس کو پلیز اچھے سے کر لیں فائنل اوڈ بیٹ میں جان نہیں چھوٹنے والی یہ کونسیپٹ جو ہے نا آپ کو آنے چاہیے اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کے لئے دوبارہ جلائے جاتا ہوں یہ پہ لے آتا ہوں کہ in case of any ambiguity کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی مبھم ہو تو اس کو کمنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم ٹیک اپ کریں گے اوکی جی اللہ حافظ